تو علاجوں میں سب سے اہم علاج ہم دیکھیں گے ایک علاج شیطان کے حتکندوں کے خلاف اور وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے آئیے ایک حدیث پر گوھر کرتے ہیں آپ پوائنٹ نوٹس کریے پوائنٹ پر گوھر کریے آخر میں پوائنٹ کیا یہاں پر یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کتاب الزکر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسلک طریقا جو چلے گا کسی راستے پر یلتمی صفیحی علما علم حاصل کرنے کے لیے ساہل اللہ لہو بی طریقا علی الجنہ اس وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا پوائنٹ کیا ہے جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا گوھر کریے کہاں پہ انتظار کر رہا ہے اس نے کہا تھا لَا قُدَّنَ لَهُمَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ اَلَّا تیرے سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا سیدھا راستہ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ پر کون انتظار کر رہا ہے شیطان اب وہ راستہ آسان ہو جائے گا اس کے ہونے کے باوجود بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہتے ہیں ان کو معلوم تو ہے جنت کا راستہ یہ ہے چل نہیں پاتے ہیں چلنا بہت مشکل لگتا ہے انہیں پتا ہے صحیح راستہ یہ ہے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے فجر کی نماز پڑھنے جانا ہے سیدھا راستہ ہے مشکل لگنے لگتا ہے حلال کمائی کھانی ہے حرام کی اٹریکشنز دکھنے لگتے ہیں مشکل لگنے لگتا ہے اب یہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے وہ آسان ہو جائے گا کس کے لیے؟ منسلک ہے طریقا یلتمی صفیحی علمن علم حاصل کرنے کے لیے جو چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا جنت کا راستہ ایزی ہو جائے گا اور ہمیں تو ایزی چاہیے نا کیا ہمیں کوئی ہیں جو کہے کہ رہنے دو مشکل میں چلوں گا اس پر مت کہو کیونکہ ہم انسان کمزور ہیں قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ چار آیت نمبر اٹھائیس خلقل انسانو دعیفا اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے کمزور انسان کو تو آسانی چاہیے اب ایسا کیوں ہوگا گوھر کریے شیطان ہمارا دشمن اس کو ہم کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں شیطان اچھا بن نہیں سکتا وہ تو ہی برا جہنم کی آنگ میں جائے گا اور انسانوں میں سے بڑے طفقے کو لے کر جائے گا لیکن اس کے ہتھکنڈوں کو پہچان سکتے ہیں یہ بات اس لیے اہم ہے آپ اس چیز کو کمپیر کریے گا پوائنٹ ٹو پہ جو بات آ رہی ہے اس سے ایک بہت اچھی پوائنٹ کلک ہوگی تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ شیطان نے کہا میں سیدھے راستے پر اس کا انتظار کروں گا وہی سیدھا راستہ طالب علم کے لیے آسان ہو جائے گا تو ہمارے لیے جو کیور کا ایک پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے علم حاصل کرنا اگر علم حاصل کرنے کے راستے پر مستقل مزاجی کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ چلتے رہیں گے تو شیطان کی سٹرائٹیجیز فیل ہوتی رہے گی شیطان کی ہتھکنڈے پتا چلتے رہیں گے ان ہتھکنڈوں سے ہم بچتے رہیں گے اور جنت تک پہنچ جائیں گے جنت کا راستہ ایزی ہو جائے گا ہمارے لیے میرے برادرز ان سسٹرز چوائز ہمارا ہے دشمن تو ہے پورے ایفرٹ میں لگا ہوا ہے وہ اور اس کی پارٹی ہمیں دیکھتے ہیں ان کے پاس کئی سارے ویپنز ہے لیکن معلومات چاہیے ہمیں اور صحیح معلومات اگر مل گئی تو اس سے ہمیں جذبہ بھی مل جائے گا جس سے کہ ہم اس کے اٹیکس کو کاؤنٹر کر سکیں گے اس کے اٹیکس کا جواب دے پائیں گے اور کامیاب ہو پائیں گے اور جنت تک پہنچ پائیں گے اور یہ امائی کی کمی کو دور کر پائیں گے تو یہ ہو گیا پہلی وجہ اور پہلا علاج